السلام علیکم ویلکم اگین مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک آکھوں یہ ہے جمعہ کا ولوگ تو فسٹ افول آپ کو جمعہ مبارک اللہ پاک آج کے جن کے ساتھ کے آپ کے ساری مشکلات کو ختم کر دیا اور آپ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں آمین سمان اچھا جی آج کے ولوگ میں جو ہے نا میں آپ سے اپنی سٹوری ایک شیئر کروں گی جو کہ ریل ہے جو کہ گزر چکی بھی ہے اور کچھ کچھ اس کے اثرات ابھی بھی کبھی کبھار جو ہے نا ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں تو میں آج آپ سے وہ شیئر کروں گی اور کیا پتہ کتنے ہی لوگ جو ہے نا اس چیز سے گزرتے ہوں اور میری یہ بات بتانے سے ان کی بھی لائف میں کچھ ان حالات سے کمی پیشی آ جائے اچھا میرے گھر میں جو ہے نا منفی اثرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھے بہت بہت زیادہ جب میں شادی ہو کر آئی تھی اس گھر میں تب سے لیکن میں نے اتنے زیادہ منفی اثرات دیکھے تھے اتنے زیادہ دیکھے تھے ایون کہ ہمارے گھر پر جو ہے نا وہ بلیک میجک جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ابھی تک ہے اس چیز کے اثرات بھی رہتے ہیں ابھی تک اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ بلیک میجک جو ہے نا وہ کس طرح سے ہمارے گھر میں ابھی تک ہے اور کیسے اثر کرتا ہے کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی اچھا منفی اثرات کو بتا ہے ہمارے گھر میں کیا تھا کہ الحمدللہ سے جو آپ کرتے تھے سارا کچھ اچھا رزام چلتا اچھا کھانا پینا اچھا کپڑا سارا کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا لیکن گھر میں ایک بڈن سا فیل ہوتا تھا ہر بندے کو کبھی کندوں میں دردے کبھی پیروں میں دردے اب ایک نارمل بندہ جس کی عمر 25-30 سال تک کیے گی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چلتے پھرتے وہ بیمار ہو جاتے ہیں چلتے چلتے ہی وہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ اچھے بھلے حسرے کھیلی ہوں گے اور وہ لے جائیں گے بس بیمار پڑ جائیں گے کچھ بھی اس طرح نیگٹیویٹی چلتی دے گی ہمارے گھر میں تو سمجھ نہیں آجا تھا کیا ہوا تو میں نے کچھ باتوں پر سرچنگ شروع کر دی کیونہ یہ کہتے ہیں جب آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں تو آپ اس کے بارے میں انفرمیشن لینا شروع تو آپ اس کو سرچ کرتے ہو گوگل پہ کرو یوٹیوب پہ کرو آپ اس کو سرچ کرتے ہو یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے ریجیٹل دور ہے اگر ہم کو خواب بھی دیکھتے ہیں تو صبح اٹھنے سے پہلے ہم فتح گوگل پھولتے ہیں اور اس میں اپنے خواب کا مطلب نکال کے دیکھ لیں تو میں نے بھی کچھ اس طرح سے سرچ کرنا شروع یہ جو ہو رہا ہے میرے ہمارے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر جا کے مجھے پتہ لگا کہ یہ کچھ منفی اثرات ہیں بلیک میجک ایک ہے ہے ابھی تک ہے اس کو میں آپ کو پھر بتاؤں گی لیکن جو منفی اثرات ہیں وہ ہمارے گھر پہ بہت زیادہ تھے اب وہ کس لیے تھے کیونکہ میرے گھر ہے ماشاءاللہ بچوں والا گھر ہے تو اب کیا ہونا میں پورا گھر تو صاف کر دیا کرتی تھی لیکن جو کچھ رہا ہوتا تھا وہ میں دروازے کے ایک ہونے پر رکھ دیا کرتی تھی اور پھر ایسے ہوتا تک بھی میں پھیکن جاتی تھی کبھی تو ایسے ہوتا تھا ایک دو دو دن کچھ رہا پڑا ہی دیتا تھا اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ابھی تو میں خود پھیکن جاتا ہوں میں دیلی دن میں دو دفعہ بھی جو کچھ رہا ہوتا ہے وہ پھیک آنٹی ہو لیکن پہلے مجھے پرمیشن نہیں تھی اپنے ہزبن کی طرف سے گھر کے باہر کا کوئی بھی کام جونا وہ میں کروں تو اس لیے جونا آپ ان کو ٹائم ملتا تھا نہیں ملتا تھا دو دن تین دن تک ایون کے کچھ رہا جونا ہمارے گھر میں پڑا رہتا تھا اور وہ کچھ رہا جونا اچھا نہیں ہوتا اس سے بھی آپ کی گھر میں نیگٹیو وائبز آتی ہیں اور ایک یہ بہت بڑی بات تھی جو کہ مجھے پتہ لگی اور میں نے اس غلطی کو صدھارا اور ایک اور بات تھی کہ جب بھی بات یوز کرتے ہیں دروازہ کھولا رہتا تھا اور جیسی جونا آپ نے شاور لینے وہی گندے کپڑے جونا باتروم میں لٹکے ہوئے ہیں اس سے بھی نیگٹیو وائبز بہت زیادہ جونا گھر میں آتی تھی بہت زیادہ اور جو جسم میں ہر وقت کا درد رہنا کہیں نہ کہیں ہمیں ہوتا جی اٹھنے میں درد ہے بیٹھنے میں درد ہے حالانکہ عمر نہیں ہے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہو آپ کے کندوں میں درد ہو لیکن وہ رہتا تھا کسی نے کسی وجہ سے وہ رہتا تھا تو یہ نیگٹیو وائبز تھی جو آپ کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ کہتے ہیں جو باتروں میں جو ہمارے گندے کپڑے لٹکے ہوتے ہیں آپ اس کو فوراں کے فوراں نکال کے دھوپ دلا کے آپ اپنے لنڈری بکٹ میں ڈال دو یا اپنی واشنگ مشین میں ڈال دو جو بھی آپ کا میلے کپڑے رکھنے کا ایریا ہے جگہ ہے آپ اس کو وہاں رکھ دو لیکن دھوپ دلوا کے ہم ہمارے دو دو دن تین تین دن بات میں لٹکے رہتے ہیں کپڑے اور جب ہم نے کپڑے دھونے ہو تو ہم وہاں سے نکال کے اس کو دھو لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نیگٹیوٹی آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے پھر میں نے ایک اس چیز کا بھی توڑ نکالا کہ میں کپڑے یوز کرنے کے بعد دھوپ دلانے کے بعد ان کو واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہیں جو کہ میرا لنڈری ایریا بنائی ہوئے میں نے وہاں میں ڈال دیتی ہوں پھر ایک اور تھاڑ اپٹ جو میرے پاس تھا وہ میرے یہ دیکھتی دی کہ جیسے ہی میں نے بات یوز کیا اور پتھا رکھے دروازہ کھول کے رکھ دیا کہ آپ کو پتہ ہے اکثر بات روم بند کر دو تو سمیل وغیرہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے میں ہمیشہ کھول کے رکھے دی تو یہ بھی ایک جو نا نیگٹیوٹی آپ کی گھر میں پھیلاتا ہے گا آپ کو بھاری رکھتا ہے گا اور اس کی جو نا نیگٹیوٹی آپ کو اثر انداز بہت بری طریقے سے کر رہی ہوتی تو آپ کو کھولیں لیکن جب آپ گھر کی کلین کر رہے ہو تو آپ اس کو کھول کے رکھ دیں لیکن جیسے ہی آپ کی کلین ختم ہو جو آپ اپنا بات کا جو دور ہے نا وہ بھی کلوز کر دیں وہ ہر وقت کھلا و رہنا نہیں چاہیے یہ بھی ایک چیز جو نا میں نے محسوس کی یہ تھا اور ایک اور چیز کہ ویسے تو اگر ہمیں بولا جائے خاص طور پر لیڈیز کی بات کروں کہ بھئی آپ کے پاس کپڑے ہیں تو ہمارا ایک ہی رو نہ ہوتا جی ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں لیکن جب ہماری علماریاں کوئی کھولے تو ہمارے موہ کے اوپر آکے کپڑے گرتے ہیں سیم میرا بھی یہ حال تھا میں بہت سارے کپڑے دیتی بھی رہتی ہوں حالا میں نہیں رکھتی ایکسٹرا کچھ بھی رکھتی لوگ ہوتے ہیں نا اپنے پہلے بچے کے دوسرے کے اس لئے کے سب کے شروع کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ سمحال کے رکھتے ہیں لیکن میں نے ایون کی وہ کپڑے تک دے دی ہوئے ہیں میں نے نہیں رکھے کیونکہ میرے یوز کی ہی نہیں تو میں کیوں رکھ کے اپنے سر پر بڑھنوں لیکن میں پہلے ایسا کرتی تھی وہی بات ہے ہم اپنے بڑھوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے کپڑے سمحالے ہوئے تھے میں نے ابھی تک میرے بھائی کے کپڑے سمحال کے رکھے جب وہ پیدا ہوا تب کی بات ہے تو ابھی تک وہ کپڑے سمحال کے رکھے تو بس ان کو دیکھ دیکھ کے سکھا تھا کپڑے چیزیں سمحال کے رکھی ہوئی تھیں لیکن جب میں نے اس چیز کو بھی سرچ کر تو مجھے پتہ لگا یہ چیز بھی آپ کو بڈن میں رکھتی ہے آپ کو وزن فیل کرواتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے آپ کی کروکری ہے آپ کے دیکوریشن پیس ہیں آپ کے فٹویر ہیں آپ کے ڈریسز ہیں آپ کی جونری ہے آپ کا کچھ بھی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یوز میں نہیں ہے لیکن اس کی کنڈیشن اگر اچھی ہے اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو آپ بالکل دے دیں اس سے اچھا آپشن تو آپ کے پاس ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کسی اوٹ کو دے دیں اور وہ اس کے کام میں آجائے اور ایک چیز تھی تو میں نے اپنے جتنے بھی سوٹکیس کے کپڑے تھے جتنے بھی تھے میں نے اپنی پیٹ کے انکالی سوٹکیس جتنا بھی تھانا میں نے اپنے سارے کپڑے انکالے جو کہ کنڈیشن میں بھی اچھے تھے اور جو کہ میرے پہننے میں نہیں تھے اور وہ میں نے سب کے سب دے دی میری جو پڑوس فری خالہ ہے وہ اکثر مجھے یہ کہتی ہے کہ تم اپنے بچوں کے چھوٹے کپڑے بٹھا کے دے دیں تو میں نے کہا جب میرے کام کی نہیں ہیں تو کیوں رکھوں ایسی بٹن رکھوں اور یہ ساتھ چیزیں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں نے اپنی لائف میں ایڈ کی ہیں اور اس سے مجھے بہت زیادہ اچھا محسوس ہوا ہے مجھے بہت زیادہ پوزیف وائبز اپنے گھر سے آنے لگی تو یہ ایک چیز تھی جس کے منفی اثرات میرے گھر میں کم ہونا شروع ہو گئے اور ایک اور چیز یہ تھی کہ ہر وقت جو ایک ہی بات ہوتی تھی کمروں میں پردے لگا کر رہتی تھی کہ کمروں میں دھوپنا ہے کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ دھوپ آتی تھی بہت زیادہ تو میں یہ کمرے میں ہمیشہ جو اینا میں نے پردے لگا کر دوازہ بند کر دینا کھڑکیاں بند کر دینا اس سے بھی کیا ہوتا تھا یہ گھٹن سی محسوس ہوتی تھی ایک بیچینی سی محسوس ہوتی تھی یہ سمجھیں نہیں اب اپنے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ گرمی اندر آئے گی یہ سورج کی تپیش آئے گی تو گرمی ہوگی لیکن یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سورج کی تپیش بھی کچھ ٹائم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے انسان کی جسم کے لیے گھر کے لیے کمروں کے لیے چیزوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سورج کی تپیش بھی پھر ایک میں نے اپنی یہ چیز کو بھی سہی کیا اور اب جو اینا میں کلیننگ کرتے ہوئے بھی اور ویسے بھی جب تک میں سون ہی رہی ہوں تک تک میں دروازے کھلے رکھتی ہوں کھڑکیاں کھلے رکھتی ہوں تاکہ دھوپ جو ہے وہ اسے اندر آئے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے اپنی لائف میں ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد سے میری زندگی میں اور میرے گھر پر اور میری فیملی کے اوپر سے منفی اثرات کم ہونے لگے جو میں نے شروع میں آپ سے بلیک میجک کی بات کی وہ میں نے شروع سے پہلے سنا تھا پر دیکھا نہیں تھا لیکن یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اچھا شروع شروع میں جو میں میں ڈر جائے کرتی تھی کیونکہ یہ میرے ہزبن پر تھا اور اسٹل ابھی بھی میرے ہزبن یہ چیز ہے گی اور اس بارے میں جو میں بہت ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کر کے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ چیز ہر چار مینے بعد چھ مینے بعد اثر انداز ہوتی ہے لیکن جب سے میں نے کچھ باتوں کو اپنے زندگی میں ایڈ کیا تب سے مجھے کچھ تو کمی پیشی لگنا شروع ہو گئی ہے مطلب منفی اثرات تو کم ہو گئے ہیں لیکن وہ جو بلیک میجے کے وہ ابھی بھی سٹل میرے گھر پہ ہے اور اس سے جب وہ ہاوی ہوتا ہے تو میرے گھر پہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل ضرور شیئر کروں گی تو یہ تھی میری آج کی آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شک اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ایک نارمال فیملی جو انہیں اس سچویشن سے گزرتی ہی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہے گا چھوڑی چھوڑی چیزیں چھوڑی چھوڑی تکلیفیں ہمیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو کیوں ہو رہا ہے تو پہلے سب سے پہلے آپ خود اس مسئلے کا حل نکالہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ اپنے آگے پچھے چیزوں کو دیکھیں آپ اپنے گھر کا مشاہدہ کریں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو سامنے والی کی لائف ہے وہ بہت اچھی ہے پرفیکٹ ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حلچل لگی ہی رہتی ہے اور جو ڈیٹیل ویڈیو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کر دوں گی اور یہ تھا میرا آج کا بلوگ آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ آج کی میری ویڈیو سے سیکھنے کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا اگر آپ ان کچھ باتوں کو اپنی لائف میں انکلوٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو وائب ضرور رہیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کی لائف میں جو ہے نہ وہ چینجنگ آنا شروع ہوئی ہے تو جیسے ہی آپ کو کچھ بھی فید ہونا کیا آپ کے اوپر نیگٹیوٹی آ رہی ہے یا آپ کی گھر میں کچھ منفی اثرات ہو رہے تو آپ سب سے پہلے خود سکون سے بیٹھ کے اس چیز کو سوچیں مشاہدہ کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کی غلطی ہو رہی آپ کہاں غلطی کر رہے ہو آپ سے کیا چیز غلط ہو رہی ہے پہلے آپ ہی اس چیز کو جو ہے نہ سوچنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی اور بس یہ تھا میرے آج کے سارے دن کا ولوگ آج ہم تھوڑا بھار چلے گئے تھے آوٹنگ پہ لے گی چلے گئے تھے حضبن بچوں کو بھی تھوڑا فریش ہو جائیں گے اور پھر گھر پہ آکے یہ سارے کچھ کام کیے بچے سو گئے تھے ابھی اس ٹائم میں حضبن آگئے تھے تو ان کے لئے کھانا وغیرہ گرم کیا اور ان کو کھانا وغیرہ دیا اور میں تو انہا کلی جی کھاتی نہیں تو وہ میرے لئے لے آئے تھے شوورما چھوٹی موڑی چیز ہیں جو کہ ہم نے پھر کھا پی لی تھی ساتھ لیڈوں وغیرہ کھیلا تھوڑے ٹائم سپنڈ کیا ساتھ میں بچے سکون سے سوئے ہوئے تھے اور ادھر جوہنا حضبن صاحب کا مرگہ جوہنا وہ بیمار ہوا ہوئے تو وہ جوہنا اس کو دوائیاں دے رہے ہیں گے اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے گی کیونکہ یہ جوہنا بیمار ہے اور ان کو بہت شوق مرگوں کا تو خیر انہوں نے پالے مہیں گے اور آپ جوہنا اس کو میڈیسن دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وہ اس کو دے رہے ہیں میڈیسن اور اس کو انجیکشن بھی جوہنا لگتے رہتے ہیں یہ ساتھ میں جوہنا اس کو دوائیاں بھی ہم دیتے رہتے ہیں اور یہ کتنے مجھے سے اپنے مالک کی گود میں جوہنا بیٹھا ہوا ہے اور یہ بڑے لادنے میرے حضبن کی ان کو جوہنا بہت زیادہ پسند دیں گے نسلی جانور پالنے تو یہ انہوں نے خیر سے پالے میں ایک مرگی جوہنا زمینوں پر چھوڑ دی جیسے کتہ کھا گیا اور اب یہ جوہنا نئی لے کر آئے ہیں اور جیسے کتے نے مرگی کو کھایا تھا ہم سب کے کم بختی آگئے تھی اچھی بھلی کہ تم لوگوں نے دیکھا کیوں نہیں تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا انفورمیٹیف لگا ہوگا اگر آپ ان چیزوں کا اپنی لائف میں ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ حافظ